بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جہاں زیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورل فیوچر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو لازمی کلک کریجئے گا تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہوگی وہ اب تک یعنی جو نوٹفیکشن پر ان سے کہیں چلے دوستو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہماری جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یو ای اپسکانڈنگ کیس پہ اور بیند کے حوالے سے ہے بہت سارے دوستوں کا سوال ہے اور بہت سارے آپ لیے کہہ رہے تھے کہ یار اپسکانڈنگ ریموو ہو گئی ہے فائن ختم ہو چکا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور ڈیپورٹ ہو چکے جو یو ای سے وہ دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے دوستو اس طرح سے آپ کو سوشل میڈیا پہ جو بھی خبریں چل رہی ہیں اپسکانڈنگ ریمو ہو گیا ہے فائن ریمو ہو گیا ہے اور فائن سب چیز ماف ہو چکی ہے تو یہ سب کچھ جھوٹے اور اس طرح کی کوئی بھی آپ کو ٹک ٹاک اور دوسری سوشل میڈیا سے جو بھی خبریں ملے اس پہ یقین نہ کرے کیونکہ اوفیشل یو ای کے اوفیشل ادارے جب تک یہ انفارمیشن نہ دے تب تک آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں ہم دوبائی سے یو ای سے جو ڈیپورٹ ہونے والے لوگ یو ای سے جو ڈیپورٹ ہوتے فرض کریں آپ پر اپسکونڈنگ کیس ہو چکا ہے آپ کسی جگہ کام کر رہے تھے اور باپ نے آپ پر اپسکونڈنگ ڈال دی ترمیم ڈال دی اور اس میں آپ ڈیپورٹ ہو گئے پکڑے گئے ڈیپورٹ ہو گئے زیادی سی بات ہے آئی سکین ہوتے ہیں فنگر پرنٹ ہوتے اور آپ کو پھر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو اس ڈیپورٹ کی صورت میں آپ دوبارہ یو ای آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے دوستو یہ بھی ایک سوال تھا کافی دوستو کا اور جو لوگ فائن پے نہیں کیا وہ سٹے ہوئے اور پھر ڈیپورٹ ہو گئے کیا وہ دوبارہ آ سکتے یا نہیں آ سکتے دوستو آپ اگر یو ای سے ایسی صورت میں ڈیپورٹ ہوتے اگر آپ پر اپسکونڈنگ کیس ہے اور آپ یعنی کہ فائن آپ نے پے نہیں کیا اور آپ جو ایسی صورت میں آپ لائف ٹائم یعنی ہمیشہ کے لیے بلیک رسٹ ہو آپ کبھی بھی ڈیپورٹ ہوتے ہیں دوستو اگر ایسی صورت میں آپ ڈیپورٹ ہو گئے accumulated ہمیشہ کل couldn't دوبائی عرب امارات میں کبھی بھی نہیں آ سکتے کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ آ سکتے ہو آپ کا یہ فائن ہم معاف کر دیں گے آپ کا فائن ہمارکہww یہ سب جھوٹ ہے اور ذکا ہے ہے یقین مانے آپ اس پر کسی کو بھی اپنا محنت کا پیسہ بالکل نہ دے ایسی صورت میں اب بالکل بلیک لیسٹ ہے ہمیشہ کے لیے اور اگر آپ فرص کرے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے قانونی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جہاں تک ہے اگر آپ کے کوئی یو اے ای کے اندر دبائی کے اندر رشتہ دار ہو یا کوئی اپنا ہو یا بھائی ہو ان کے طرح آپ کوٹ میں ایک اپیل دائر کر سکتے ہیں اگر کوٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو اس صورت میں آپ یعنی یو اے ای میں آ سکتے ہو اگر آپ کیس جیت گئے کوٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو اس صورت میں کوٹ کے حکم پر آپ کے بلیک لیسٹ آپ کے آئی سکین سارے ریموو ہوں گے اور آپ دوبارہ یو اے ای میں آنے کے اہل ہوگے اگر آپ کوٹ کی طرف سے فیصلہ جاری ہوا ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں جس میں آپ متحدہ امارات میں دوبارہ آ سکھو اگر آپ ڈیپورٹ ہو چکے کو ابسکونڈنگ کیس میں یا بہت سارے یعنی اپنے پیمنٹ یعنی نہیں فائن پی نہیں کیا تو اس صورت میں آپ ہمیشہ کے لیے بلیک لیسٹ ہو تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آج ہوگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ